پارلیمنٹ لاجز اطلاعات کے مطابق پولیس نے جی اوائی کے ایم این سلاحو دی نیوبی کو بھی گرفتار کر لیا ہے جبکہ دس سے بارہ رضا کروکے بھی گرفتار کر دیا ہے اس موقع پر تحریک انصاف کرکان اسمبلی وزیر مملکت علی محمد خان اور نور عالم بھی موجود تھے پولیس نے کہا کہ ہم ان کارکنوں کو تھانے لے کر جائیں گے جس پر سلاحو دی نیوبی نے کہا کہ میرا مہمان میرے کمرے میں آہ مجھے تھانے لے جائیں میرے مہمان کو نہیں بعد ازا اس معاملے کو آئی جی اسلام آب پولیس محمد ایسن یونس نے بھی نوٹس لیا اور ڈی چوک پر ناکہ انچارج پارلیمنٹ لاجرز کے انسپیکٹر انچارج اور لائن آفیسر کو مطلقہ دیا ناظرین صاحب کا صدر اسمبلی زرداری نے پارلیمنٹ لاجرز پولیس کی پیش قدمی کی مضمت کی ایک بیان میں اسمبلی زرداری کا کہنا تھے کہ پتلی وزیر اعظم خوف اور دشت کے ذریعے ارکان پارلیمنٹ کو رسہ کر رہے ہیں صرف جمعیت علماء اسلام جے یوائی ممبر نے تمام اسمبلی ارکان کو ڈرانے کی کوشش کی جاری ہے اسمبلی زرداری کا کہنا تھے کہ پولیس افتر اور انتظامیہ کٹ پتلی کے غیر قانونی حکم پر عمل نہ کریں ان کا کہنا تھے کہ ارکان اسمبلی اور صلاح بلند رکھیں نیازی حکومت آخری ہچکیاں لے رہی ہیں ناظرین مولانا فضل اور احمان پارلیمنٹ لاجرز پہنچ گئے اور اپنی گرفتاری دینے کا اعلان کر دی اور پورے ملک سے کارکن کو اسلام آباد پہنچنے کی بھی حدایت کر دی ناظرین اس وقت پارلیمنٹ لاجرز میں بہت زیادہ گمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان پیوز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام فضل اور احمان کے لا تدار ایم این ایز وہاں پہنچ چکے ہیں اور کارکن بھی وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس لائے میں آغا رفی اللہ پاکستان پیوز پارٹی کے ایم این ایز زخمی ہوئے خواجہ سعید رفیق پاکستان مسلم لیگ ایم این ایز زخمی ہوئے اور بہت زیادہ دھکم پیل ہو رہی ہے اس وقت حکومت اپنی ریٹک قیم کرنے میں کافی عد تک نکام نظر آ رہی ہے انہوں نے زبر چستی ڈی آئی جی اسلام آباد میں ریپیٹ کرتا ہوں ڈی آئی جی اسلام آباد دوسرا آئی جی اسلام آئی جی اسلام آباد بھی ذمہ دار ہے مگر ڈی آئی جی اسلام آباد میں یہ آپریشن یا چھپ کرو ڈی آئی جی اسلام آباد میں یہ آپریشن خود کرایا سعید رفیق صاحب کے پیر پہ چوٹ لگی ان کا ناخن اکھڑ گیا اس دھکم پیل میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر خواتین ہیں یا نہیں ہیں مردوں نے کیا مگر ان کا کوئی استقاق نہیں ہوتا تھا عمران خان شیخ رجیج اگر تمہارے گھروں میں جہاں تمہاری فیملیز ہیں اس طرح آیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا تم نے زیادتی کی اور سپیکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ اپنے امیرے کو آج سلاودین ایوبی کو ارسٹ کر کے پولیس لے گئی ہے سپیکر صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا کہ آپ کی موجود کی آپ کو سپیکر صاحب یہاں آنا چاہیے سپیکر صاحب آپ کو یہاں آنا چاہیے آ کے اور یہ ساری پولیس کی نمری کو سسپینڈ نہ کیا تو پھر عمران خان کے ساتھ شیخ رشید کے ساتھ وہی آن ہوگا جو ہمارے امیرے کے ساتھ ہوگیا ہمیں یہ بتایا یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں اصل میں ہم بیٹھے ہوئے تو اپنے لوج میں میٹنگ کر رہے تھے یہاں صاحب کے پاس تو معلوم ہوا کہ پولیس انٹر ہو گئی ہے اور انہوں نے اس لوج کو محرابا ہے لوج نمبر چار سو ایک کو ہم نے انہیں کہا ہے تو یہ کہنا ہے کچھ لوگوں کے وارنٹس ہیں جن کا تعلق شاید جی یو آئی کی کسی تنظیم کے ساتھ ہے تو میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوجز میں آپ اس طرح انٹر نہیں ہو سکتے اور اگر کسی کے پاس کوئی ویپن ہے تو آپ کا حق کیا پھر بھی چیک کر لیں تو بارہال وہ اپنی زید پیڑے میں ہے بات چیت ہو رہی ہے بارہال یہ انڈیگل ہے اور یہ نو کانفیڈنس کی موشن کے اس معاملے میں لوگوں کو یہ حیرس کر رہے ہیں ہم نے برگا ہوں ہم نے برگا ہوں ہم نے کوشش کرنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے ہم نے اس پر تشدود کیا گیا ہے اس پر آپ کیا گئیں گے ہم نے یہاں دیتے ہیں رہا ہی کیا ہوتی ہے رہا ہی کیا ہوتی ہے بلانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے جو امین ایس پر تشدود ہوا ہے کیا یہ اس میں آپ کے جو انسار الاسلام کی غلطین نہیں ہے کہ وہ انہوں نے سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا چیلنج نہیں کیا ہمیں اطلاع تھی کہ انہوں نے ہمارے اراکن کو اخواہ کرنا ہے ہمارے جماعت کے رضاکار ہیں غیر مسلح ہیں خود اپنے ذات کی خدمت کی حیثیہ سے آئے ہیں اور ان کو اسے کوٹی دیا رہے ہیں آج ثابت ہو گیا کہ وہ ہمیں اخواہ کرنا چاہتے تھے اور ہمارے رضاکار انہوں نے اس کو دفاع کیا ہے یہ صرف صلاح یہ صرف صلاح انسار الاسلام کے جو کارکون کو گرفتار کر دیا کہ اس پر کیا کر دیا نا صرف انسار الاسلام کے کارکون نے گرفتار ہوئے ہیں صلاح دن یوبی صاحب جو ہے امین نے جو ہے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں ان کو بھی وین میں ڈال کے لے کے گئے ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں ہے کوئی سرچ وارنٹ نہیں ہے غیر قانونی طور پر یہ داخل ہوئے ہیں بغیر کسی رول اور ریگولیشن کی جو ہے پابندی کیے وہ یہاں پہ داخل ہوئے ہیں میں آئی وٹنس ہوں صدار صاحب کھڑے ہم آئی وٹنس ہیں ان کے ساتھ مذاقرات کی ہیں کہ نہ کریں وائلیٹ نہ کریں سینکٹیٹی جو ہے پارلیمنٹ لوجز کی جو ہے کبھی تاریخ میں پارلیمنٹی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ لوجز میں پولیس یہ تنی نفری کے ساتھ داخل ہوئی ہے اور وہاں سے بندے اٹھا کے لے گئی ہو آج پارلیمنٹی لوجز سے بندے اٹھائے گئی ہیں کیا گارنٹی ہے کیا سیکیورٹی ہے کہ یہ ایم این ایس کو جو ہے ووٹ ام نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ دینے کے لیے پارلیمنٹ تک پہنچنے دیں گے کہ نہیں پہنچنے دیں گے یہ آخری حربیں ہیں اس کے آخری سانسوں پہ ہے یہ حکومت اس وقت آخری حربیں ہیں یہ دیوار گرنے والی ہے کسی وقت گر سکتی ہے یہ بالکل ان حربوں سے ہماری جو ہے تحریک جو ہے نہیں رک سکتی ہمارے جو ہے ایفرٹس ہیں ان کو کوئی نہیں رک سکتا